ایک فوٹو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیان سے دیکھنا ہے یہ دیکھئے کیا یہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے میرے سے جڑیں اور اسے شیئر کریں پیج کو لائک کریں اچھا لگے تو سیٹ بیلٹ ایک ہزار گلت سائیڈ پانچ ہزار سراب پکر دس ایمبولنس کو راستہ نہیں دیں گے تو دس اور لائسنس کے پانچ ہزار آرسی کے پانچ ہزار پیلیوسن کے دس ہزار انشورنس کے دو ہزار دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کا کہیں چلاند کٹ جائے آپ کو لگے کہ میرا یہاں چلاند کٹ گیا اور بہت زیادہ کا ہو گیا آپ گھبرائیں مت بلکل مت گھبرائیں آپ کو پندرہ دن کا ٹائم ملتا ہے چلاند برنے کا اس ٹائم آپ اوفیس میں جائیے اوفیس میں جا کر اس چلاند کو سماندیت اوفیسر کو دکھائیے دکھانے کے بعد جو ڈوکومنٹ آپ پیس کریں گے جتنے بھی ڈوکومنٹ آپ جن کا آپ کا چلاند کٹا ہوا ہے سماندیت ادھکاری کو دکھائیں گے تو اس میں سے آپ کے جیسے لائسنس کا پانچ ہزار کا کٹ گیا اور آپ کا لائسنس گھر رہ گیا تھا وہ آپ دکھائیں گے تو صرف سو روپے آرسی پانچ ہزار ہے اگر وہ آپ دکھائیں گے تو بھی سو روپے پالیوشن دس ہزار ہے آرسی دکھائیں گے تو سو روپے اس سے آپ بلکل نشچنت رہیے کیونکہ ابھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا جاگر اکتا کی کمی کے قارن کچھ لوگ پورا چلاند بر رہے ہیں جاگر اکتا کی کمی کے قارن کچھ لوگ پورا کا پورا چلاند بر دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ چلاند بریں گے تو ان کے پورے پیسے لگیں گے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں چیک ان کے دران یدی وہاں کے ڈاکیومنٹ نہیں ہونے کے چلاند ہوتا ہے تو اس کے کاغذات چیک کرا کر رد کروا سکتے ہیں اس لئے پرتی ایک ڈاکیومنٹ جو بھی آپ کاغذ لے کے جائیں گے اس کا سو روپے جرمانہ جمع کروانا ہوگا چلاند کا بگتان کرنے والے چالکوں کو اس طرح سے کی جانکاری دیتے ہیں ان کا مقصد ہے کہ یہ آتا یاد نیموں کا پالن ہو اور دھرگھٹنے کم ہو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں گلت کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرپسن بڑھے گا کرپسن تو آپ بڑھا رہے ہو آپ ریشوت کو بڑھاوا دے رہے ہو آپ اپنے چکر میں بچنے کے لیے اور اس سے نپٹنے کے لیے آپ خود اس کے جمعہ وار ہو کیونکہ یار ایک بات بتائیے مجھے ہیلمٹ ہزار روپے کا لگا لو وہ آپ کی خوپڑی کی سیفٹی کرے گا آپ کے پریوار کی سیفٹی کرے گا آپ کی اوپر آپ کا پورا پریوار ڈپینڈ کرتا ہے لیکن ہم اپنے لالچ میں کہ کوئی نہیں جانکار ہوگا کوئی پولیس والا چھٹوا دے گا یا کوئی اور چھٹوا دے گا اب ایسا نہیں چلے گا کیونکہ ہم نے اپنے دیش کو بدلنا ہے اور ایک جاگریتی لے کے آنی ہے اس مارے میں آپ سبھی کو کہہ رہا ہوں نئے ووٹر ایکٹ میں یا تیات نیموں کی اُلنگنا کرنے پر جہاں چلان کی راسی دس گنا بڑھا دی ہے وہیں پر چلان رد کروانے کا بھی پراؤدان ہے ساید کسی کو پتا نہیں ہے لیکن بہتوں کو پتا ہے یہ جانکاری سیر جرور کریں اس لیے پرتیک جرم without insurance license pollution permit کے کاغذہ دکھا کر سو سو روپے دے کر ماف کروا سکتے ہیں اس مافی کی عبدی چلان کے پندرہ دن تک کی ہے اس پراؤدان کی وہاں چالکوں کو جانکاری نہیں ہونے کے کارن ہوئے کئی بار چلان کے پورے پیسے جمع کرواتے ہیں اس لیے اب ایک ہزار سے لے کر تیس ہزار تک ایک وہاں کے کیے گئے چلان سے لوگ چنتی تھے ہیں لیکن سممندید پلانک برانچ میں جا کر اپنے ڈاکیومینٹری چیک کروا چلان ماف کروا سکتے ہیں ڈاکیومینٹری چلان کروانے کی عبدی سے پہلے کے ہونے کے چاہیے اپاؤنٹ کیے گئے وہاں سممندید بھی یہی پرکریہ ہے سممندید برانچ کو جن جن پوائنٹوں پر چلان کی ہیں ان کو ویریفائی کروانا ہوگا نئے ووٹر وہیکل نیم میں سب سے کم سو روپے جرمانہ ہے بغیر لائسنس گاڑی چلانہ پر اب پانچہ جار بینہ انشورنس کے دوہ جار ویداؤڈ آرسی پانچہ جار ویداؤڈ پالوشن دسہ جار روپے جرمانہ ہے اس طرح کے چلان کو ڈاکومنٹ دکھا کر ماپ کروایا جا سکتا ہے نیا ایکٹ لاغو ہونے کے بعد کرناڑ جیلے میں پولیس نے آٹھ سو پچاس چلان کیے ہیں دو دسمبر کو آرٹی ای ٹیم نے اب تک آور لوڈ وہانوں کا سروازی چلان ایک لاکھ بتیزہ روپے کیا ہے اب آپ مجھے بتائیے سیکٹر تیرہ میں بلیک فلم جیپ سترہ ہزار کا چلان اور پاؤڈ کی کیا بلیک فلم کے بینے آپ نہیں رہ سکتے بلیک فلم لگا کر آپ سیدھ کیا کرنا چاہتے ہو بائیک پہ گاڑی پہ کس چیز کو بڑھا دے رہے ہیں بھائی میں تو ان چیزوں کے بلکل خلاف ہوں اگر میرا بھائی بھی ہوگا تو میں بھی یہی کہوں گا کہ اس کا بھی چلان کیجئے گا دیس کے ہر یوہ کو ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ کرپشن کو آپ بڑھا دے رہے ہو جب کوئی پولیس والا چلان کاٹ رہا ہے تو آپ چلان کٹوائیے کیونکہ چلان صرف سو روپے کا ہے آپ کے پاس ڈوکومنٹ نہیں ہے تو آپ ڈوکومنٹ دکھائیے اور اپنا چلان سے نپٹیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں اگر آپ اسے سبھی گروپوں میں سیر کریں گے لوگ زیادہ دیکھیں گے جاگروک ہوں گے اور اپنا پیسہ بھی بچائیں گے اور اپنی سیفٹی بھی رہے گی پہلے ہم دیکھتے تھے بائیکیں روڑ کے اوپر جتنی بھی آتی تھی سو میں سے کم سے کم دسوں کے پاس ہیلمٹ ہوتے تھے لیکن بدلہ آیا ہے آج کی ڈیٹ میں اگر سو بائیک آتی ہیں کم سے کم ساٹھ کے اوپر ایلمٹ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں موبائل بچانے کے لئے کور لگا سکتے ہیں لیکن جان بچانے کے لئے سیٹ بیلٹ اور ایلمٹ نہیں لگا سکتے چارجر اور پاور بینک رکھنا نہیں بھولتے گاڑی کا کاغت لے کر چلنا بھول جاتے ہیں جیو سیم کے لئے گن ٹوئیت جار کر سکتے ہیں ریڈ لائٹ پر پانچ منٹ کے لئے نہیں رکھ سکتے ہون کا ریچارج ٹائم پر کر سکتے ہیں گاڑی کا انسورنس ٹائم پر نہیں کر سکتے کیوں پھر کہتے ہیں چلے گا سرکار نے ٹریفک جرمانہ بڑا کہ اچھا نہیں کیا یہ گندی سرکار ہے یہ ہے وہ ہے آپ کو گندی سرکار لگتی ہوگی میں اس سے سہمت نہیں ہوں میری اپنی جو رائے ہے آپ کو جاگروک کرنا اور میں آپ سب کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنے میرے بھائی سے دیکھ رہے ہیں ایک بار اسے گروپوں میں سیر کر کے زیادہ ساتھیوں کو جوڑیں اور یہ جانکاری اپنے زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کے پاس پہنچائیں کیونکہ چلان صرف سو روپے کا ہے اگر آپ کے پاس ڈوکومنٹ نہیں ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے ڈوکومنٹ بنوائیے اور جب بھی چلیں اپنے ساتھ رکھئے اگر کسی کارنا آپ بھول بھی جاتے ہیں چلان برتے ٹائم اپنے چلان چیک کروائیے اور اس رویے ٹھیک مار کر کے اٹھائیے سو جب بائی گاڑی چلاتے وقت فون پر بات کرتے ہیں تو دھیان کہاں ہوتا ہے اور جیادہ فرق نہیں رہتا اگر شایڈ میں روک کر بات کر لیں میں گھد بھی کرتا تھا پہلے مجھے بھی کئی بار فون آتا تھا سن لیتا تھا لیکن وہی ہماری سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور بہت سے ایکسیڈنٹ فون اور سراب پی کر گاڑی چلانے سے ہوتے ہیں جو بیچارے کبھی سراب نہیں پی تھے ان کی جان کا جمعوار کون اور ایکسیڈنٹ کر کے باگ جاتے ہیں انہیں اٹھاتے بھی نہیں ڈیڑھ سو کو تو میں نے بچایا روڈ سے اٹھا کر آپ مجھے ایک بات بتائیے جب پی آپ بتائیے کیا آپ کا جواب آپ کو دیں گے اور جو میرا پورا لائیب سنے گا اس کی ہر بات کا جواب میرے اس لائیب میں ملے گا میں کوشش کروں گا ہر بات جواب دینے کی گلتی ہم کریں گاڑی پولیس کو ایسا نہیں کرتے ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں بھائی ہیں کسی کے بچے ہیں کسی کے باپ ہیں ہمارا بھی پریوار ہے اگر آپ لوگ ایسے پولیس کو گاڑی دیں گے کہیں آپ پولیس کی پٹتے ہوئے کی فوٹو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں پتہ بلکل آپ کو سیو کرنا چاہیے پانچوں اگلی ایک جیسی نہیں ہوتی سارے ڈیپارٹمنٹ میں کچھ نہ کچھ برشت لوگ بیٹھے ہیں اگر آپ برشت کی ویڈیو بنا کر ڈالوگے تو میں آپ کے ساتھ ہوں اور اگر آپ اچھے کام کریں گے تو فائدہ ہے ویپن نے کسے دوکھی کسان نے فانسی کھالی آتمت کر لی کہیں بائیک کی فوٹو ڈال رہے ہیں کی بائیک کو آگے لگا دی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب بکواس ہے اور یہ سنکی قسم کے لوگ ہی ایسے کام کرتے ہیں بھاری بھرکم چلان سے نہ گھبرائیں صرف سو روپے دے کر رد کروا سکتے ہیں چلان اگر آپ کو میری بات سے ٹھیک لگے سہمت ہو تو اسے سیر کرتے رہیے ہر گروپوں میں تاکہ زیادہ لوگوں تک جائے میں دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ چیکنگ کے دوران یدی ڈوکومنٹ کاغذات نہیں ہونے کے کارن چلان ہوتا ہے تو اس کے کاغذات چیک کروا کر رد کروا سکتے ہیں اس لئے پرتی ایک ڈیوکومنٹ کا آپ کو سو روپے جروان دینا ہوگا یہ جانکاری سبی کو دیں اور درگوٹ نہ اسے بچیں اور بائیسرہ پی کے گاڑی مت چلائیں آپ کے بچے ہیں آپ کے ماں باپ ہیں آپ کی گھر پہ کوئی ویٹ کر رہا ہے کوئی بائی کہہ رہا تھا کی ایسا کرنے سے کرپسن بڑھے گا مجھے بتائیے کرپسن کیوں بڑھے گا کرپسن کا کارن کون ہے کرپسن کا کارن تو سب سے بڑے ہم آپ خود ہم لوگ نہیں اکیلے کہتے ہیں پولیس والے نے میرے سو روپے لے کیوں دی جب آپ کا چلان سو روپے کا ہو رہا ہے تو آپ کیوں ایسا گھٹیا کام کر رہے اور اس وقت کو بڑھا آیا ہم اپنے ٹائم کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا آدمی ثابت کرنے کے لیے اگر سرکار ایک بائی بھی ہو جائیں گے اگر بینہ المٹ لگائے تو آدمی پھر ملتا تو دوبارہ ہی ایسا کرو کیونکہ وہ مجبور ہو جائے گا المٹ لگانے کے لیے برشت تار بھی کم ہو گا بھی مانا ہو تو ترند اس سلان کی بھی مانا کروا جائے بھائی آپ کی بات سنیل آدم جی ہیں بہت اچھی ہے لیکن آپ کو ایسی ایسی چیزیں فیس بک کے مادیم سے سرکار تک پہنچانی چاہیے جس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے تو اسے ہیلمٹ دیا جائے اور بھائی سے شیئر کیجئے جتنے میرے بھائی دیکھ رہے ہیں کوئی بھائی کہہ رہا ہے کہ خراب سیگنل ہے تو جمعی وار ادھیکاری کو جرمان سڑک پر گڑے ہیں تو جمعی وار ادھیکاری کو ادھیک کرمن پھوٹ بات ادھیکاری جرمان سڑک پر روشنی نہیں سڑک پر کچرا بہر آیا سڑک پر لائٹ کے خمبے نہیں ہیں اور بھائی خودی سڑک کوئی مرمت نہیں تو جو چوٹی لے ہوتے ہیں ان کا جمعی وار کون بلکل میں آپ کی بات سے سہمت ہوں لیکن یہ باتیں ہمیں اپنی سرکار تک پہنچانی پڑیں گی میرا یہی کہنا تھا اور میں آپ دوبارہ پھر بتانا چاہوں گا باری برکم چلان سے نا گبرائیں صرف سو بائک باؤنڈ ہوئی ہے تو اس کے کاغجات چیک کروا کر سکتے ہیں اس لئے پرتے کومنٹ جتنے آپ کو ڈوکومنٹ ہوں گے ان ڈوکومنٹ پر ڈوکومنٹ کا سو روپے آپ کو دینا پڑے گا چاہے آپ رکھا ہے اور ہماری شرکار نے جو اتنا بڑیا نیرنے لیا ہے اس کا سمرتھن کریں اور سبی سے دوبارہ یہ اپیل کروں گا میرے بھائی کیونکہ اچھی چیزیں کم لوگ دیکھتے ہیں اور کم لوگ ہی سیر کرتے ہیں سریش کمار کاجیان میرے بھائی اسے سبی گروپوں میں سر میرے بھائی سب کو میری رام رام اور سوہن لال گھوڑ ہے میرے بھائی کہہ رہے ہیں میں سرکار کے اس قدم سے بلکل سہمت ہوں لوگ کہتے ہیں کہ پولیوسن کا چالان مہنگا یہ سوچ کے پولیوسن کار کتنے میں بنتا ہے کبھی سوچا ہے تیس روپے کی پرچی میں کہ چکر میں آپ کتنے لوگوں کو دم میں سے مار رہے ہو میں سب سے دوبارہ پیل کروں میرے ساتھی ہو اور ہر چیز کا جاگرکتہ پھیلاؤ ہر آدمی تک اپنی بات پہنچاؤ اور اسے شیئر کیجئے میرے ساتھی دیکھ رہے ہیں سب کو رام رام جاہ جاہند وندے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا یا کر رہے ہیں تاکہ ہماری یہ بات دور تک جائے اور لوگ اپنے پیسے بچائیں اپنی سرکسہ کے پرتی نشن ہو کر نشن کوچ اپنے گھر کو جائیں کبھی چلان کٹ جائے تو یہ مت گبر ائیں کہ میرا تیس جار کا کٹ گیا میرا پچاس جار کٹ گیا اور یہ بار مک ستی تھی جو پھیلا رہے ہیں کمینی قسم کے لوگ گٹ یا من شکتہ والے کی پھلانے نے اپنا ٹیکٹر پھوک دیا پھلانے نے اپنی بائیک پھوکنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا آپ جوڑ کے دیکھو سیٹ دیکھو اپنے اپنے ڈوکومنٹ پندرہ جن کے اندر سمبند بیواغ میں آکے چلا بریں اس ٹیم اس چیک کروائیے کی میرے ڈوکومنٹ پورے تھے گرب لیا تھا میری کمی تھی میری غلطی ہے اور اس ٹھیک کیا جائے تو آپ کے صرف چیار سو روپے لگیں روپے نکلے اسے سر پہ رکھیں اور اپنے پریوار کے لئے کم سے کم اگر آپ لے کے چلیں گے تو جاگ رکھتا آئے گی سب کو میری رام رام جائے ہند جائے بھار موسیقی